نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ ایک تا کپور تاہرہ کشب اور گنیت مونگا کی تکڑی میں بھارت کا نام روشن کر دیا ہے ان کی شارٹ فلم بٹو کو آسکر 2021 میں انٹری مل گئی ہے دی اکیڈمی نے اسٹ کی گئی فلموں کی لسٹ جاری کی جس میں بٹو بھی شامل ہے فلم کو لائیو ایکشن شارٹ فلم کیٹگری کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہے اس کا مقابلہ نو بہترین فلموں سے ہونے والا ہے تاہرہ کشب نے اپنا انسٹرگرام پر اس لسٹ کو شیئر کر کے خوشی ظاہر کی انہوں نے لکھا بٹو 93 اکادمی پرزکار کے لیے ٹاپ ٹین میں ہیں ہم شانت نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ انڈین وومن رائزنگ کے تحت ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے یہ ایک بہت خاص ہے تم بہت آگے بڑھو کرشما وہیں اکتا کپور نے اس موقع پر خوشی ظاہر کی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے پوری ٹیم نے اس پروجیکٹ کے لیے خاص تیاری کی تھی انہیں پوری امید ہے کہ بٹو کو کافی ووٹ ملیں گے وہیں کنید مونگا نے لکھا بھارت میں ساہے چار بجے رات میں میری آئی جبلو آر لڑکیوں کے ساتھ کھانے اور تناو میں ہوں اور ہم یہاں ہیں بٹو کو اب 93 اکادمی پرزکاروں کے لیے چنا گیا ہے کرشما دیو دوبے کے ڈائریکشن میں بنی بٹو دوستی کی کہانی ہے جس میں دو اسکول جانے والے بچوں کی دوستی بتائی گئی ہے بٹو شارٹ فلم 18 سے زیادہ فلم فیسٹیول میں دکھائی جا چکی ہے اس کے علاوہ یہ فلم لندن فلم فیسٹیول ٹیلو رائٹ پام سپرنگز شارٹ فیسٹ ہالی شارٹس میں چلی جہاں کرشما کو بیسٹ ڈائریکٹر کے اوارڈ سے نوازا گیا ایسے میں اب سبھی کو یہی امید ہے کہ ان کی یہ شارٹ فلم اب آسکر میں بھی سفلتا کے جھنڈے ضرور کارے گی اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ